آپ نواز شریف کو چلی پیٹ کرتے ہیں آپ کہہ نہیں سکتے ہیں یا ہم کہنا دے گے آپ کے ہم عدم اعتماد قیدار کرتے ہیں میں بھارا آپ کو وہ بھی نہیں کام سکتا آپ کو انہوں نے کھلے والے آپ جو ہے کھلے دے دا کے پیوٹی پر اسے استعمال کرتے ہیں آپ آپ جو ہے آپ جو ہے نواز شریف کو چلی پر اسے استعمال کرتے ہیں وزیراعظم شہباز شریف کی بنا ہے وزیراعظم شہباز شریف کی زیرہ صدارت قومی اقتصادی کانسل کے اجلاس میں مل بھر میں توانائی کی بچت کے لیے بازار رات ساڑھے آٹھ بجے بند کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا وزیراعظم شہباز شریف کی زیرہ صدارت قومی اقتصادی کانسل کا اجلاس ہوا اجلاس میں وزیراعلا سن، حمزہ شہباز اور بلوچستان کے وزیراعلا عبدالقدوس بزنجو نے شرکت کی خیبر پختنخا کی نمائندگی چیف سیکٹری ڈاکٹر شہزاد خان بنگش نے کی اجلاس کے دوران ملک میں توانائی کے بچت کے اقدامات پر مشاورت کی گئی اجلاس میں صوبو نے بازار رات ساڑھے آٹھ بجے بند کرنے پر اصولی اتفاق کیا ہے اعلامیہ کے مطابق وزیراعلا نے توانائی کے بہران سے نمٹنے کے لیے ملک گیر اقدامات پر وفاقی کابینہ کے فیصلوں سے اتفاق کیا وزیراعلا نے توانائی کے بہران سے نمٹنے کے لیے وفاقی حکومت کے اقدامات کو سراہا اور اس زمن میں اپنے بھرپور تعاون کا یقین دلایا یاد رہے اس سے قبل وفاقی وزیر دفاع خاجہ آصف نے موجودہ حالات کو بہتر بنانے کے لیے نئی تجویز دی تھی سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر پیغام جاری کرتے ہوئے خاجہ آصف نے لکھا کہ موجودہ حالات میں سارے ملک میں ہفتے میں ہفتہ اور اتوار پوری تاتیل اور جمعہ کے روز آدھا دن یعنی ہفتے میں ساڑھے چار دن کام ہو کام کے دنوں میں ایک گھنٹہ دفاتر کا دورانیا بڑھا دیا جائے سڑکوں پر ٹرافک کم ہوگی تیل اور بجلی دونوں کی بجت ہوگی کہ فائد چاری کے کلچر کو فرو وزیراعظم میاں شہباز صریف کی مسلمی کاف کے صدر چوہدری شجاعت حسین کی رہائش کا آمد وزیراعظم نے چوہدری شجاعت حسین کی خیریت دریافت کی چوہدری شجاعت نے وزیراعظم کو بیرون ملک پاکستانیوں اور بجٹ کے متعلق تجاویز دیں چوہدری شجاعت کی تجاویز بہت عوامی ہیں اور ان کو ضرور بجٹ کا حصہ بنائیں گے وزیراعظم شہباز صریف کا اس موقع پر یہ کہنا تھا جبکہ چوہدری شجاعت حسین نے کہا ہم سب نے مل کر اس ملک کو معاشی بہران سے نکالنا ہے جبکہ وزیراعظم شہباز صریف نے کہا کہ آپ کے دونوں وزیر بہت مہنتی اور دیانتدار ہیں وفاقی وزیر تارک بشی چیما وفاقی وزیر سالک حسین وفاقی وزیر خاجہ ساد رفیق صوبائی وزیر ملک احمد خان مسلمی کاف کے مرکزی رہنما چوہدری شافع حسین اور کافلی کی ایمینے فرا خان صاحبہ بھی اس ملاقات میں موجود تھی پاکستان کی سیاست میں بڑی حلچل پیدا ہوئی ہے اور چوہدری برادران کے درمیان اختلافات شدت اختیار کرنے کے بعد چوہدری شجاعت اور پرویز الہی نے اپنی راہیں جدا کرنے کا فیصلہ کیا ہے موجودہ پاکستان کی سیاسی فضا میں بڑی حلچل رونما ہوئی ہے اور ملکی سیاست میں ہمیشہ اہم کردار ادا کرنے والے چوہدری برادران کے درمیان اختلافات شدت اختیار کر گئے ہیں جس کے بعد کاف لیگ کے سربراہ چودری شجاعت حسین اور پرویز الہی نے اپنی راہیں جدا کرنے کا فیصلہ کیا ہے اس حوالے سے ذرائع نے یہ بتایا ہے کہ پرویز الہی عمران خان کے حامی جبکہ چودری شجاعت نون لیگ کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں اور اپنے بچوں کو نون لیگ میں دیکھنا چاہتے ہیں کچھ ایسا ہی خیال کاف لیگ کے دونوں بڑوں کے بچوں کا بھی ہے پرویز الہی کے صاحبزادے مونس الہی اپنا سیاسی مستقبل پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ دیکھ رہے ہیں اور چودری وجاہب کے بیٹے حسین الہی مونس الہی کے ساتھ سیاسی مستقبل دیکھ رہے ہیں یہ دونوں قومی اسمبلی کے آراخین ہیں جبکہ چودری شجاعت حسین کے صاحبزادے اور موجودہ حکومت میں وزیر مملکت چودری سالک حسین نون لیگ کے ساتھ جڑے رہنا چاہتے ہیں آرمی چیف جنرل کمر جعبید باجوا نے کہا ہے کہ پاکستان کی سلامتی، سالمیت اور خودمختاری کے حوالے سے ذمہ داریاں مقدس فریضہ سمجھ کر پوری کریں گے پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ آئی ایس پی آر کی جانب سے جاری بیان کے مطابق جنرل ہیڈکوارٹرز جی ایچ کیو میں چیف آف آرمی سٹاف جنرل کمر جعبید باجوا کی زیر صدارت اسیمی فارمیشن کمانڈرز کانفرنس منقید ہوئی آئی ایس پی آر کی جانب سے جاری بیان میں بتایا گیا ہے کہ فارمیشن کمانڈرز کانفرنس میں کور کمانڈرز، پرنسپل سٹاف اور تمام فارمیشن کمانڈرز نے شرکت کی ترجمان پاک فوج کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ کانفرنس کے شرکہ کو پیشاورانہ امور، قومی سلامتی کے چیلنجز اور ان سے نمٹنے کے لیے جوابی اقدامات پر بریفنگ دی گئی آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف نے آپریشن رد الفساد کی پیش رفت پر اتمنان کا اظہار کیا اور اب تک حاصل کی گئی کامیابیوں کی تعریف کی آرمی چیف نے بدلتے ہوئے جیو سٹیٹیجک حالات کے تناظر میں پاک فوج کی آپریشنل تیاریوں کے آلہ میار کو برقرار رکھنے پر خصوصی زور دیا اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے آرمی چیف جنرل کمر جعبید واجوہ نے کہا کہ پاک فوج بطور ایک پیشاور ادارہ پاکستان کی سلامتی، سالمیت اور خودمختاری کے حوالے سے اپنی ذمہ داریوں کو ہمیشہ ایک مقدس فریضہ سمجھ کر پورا کرے گی جب چاہیں جو چاہیں، کھانا ہمیشہ لاہوری چلی سے کھائیں، لذیذ، تازہ، صحت بخش کھانوں کی وسیع ورائیٹی لاہوری چلی ریسٹرنٹ اینڈ سویٹس 1026 Coney Island Avenue Brooklyn New Yard Manager Amanullah Farooqi 929-434-2698 718-859-1400